واؤ اتنا نیلا پانی بابا اپنے سنگاست تو پہلے ہوتا رہے میٹھا پانی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج اور ہم نے چکوال کو پانی میں ڈپو دیا جی ہاں آج چکوال ریگستان ہوتا اگر ہم نے ٹائم پر یہ منوال ڈیم نہ بنایا ہو دنیا کے صدر کے گاؤں سے صرف دو کلومیٹر دور شی منوال ڈیم زلہ چکوال کے چند بڑے ڈیمز میں سے ایک ڈیم ہے خوبصورت ڈیم کی مکمل سیر کروائیں گے اور دس زبردست فائدے بتائیں گے سو اگر آپ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کیش 2030 کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ دنیا کے بڑے بڑے زبردست چیلنجز کی ویڈیوز دیکھ سکیں اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ڈیم بنانے کا سب سے بڑا فائدہ بتائیں گے سو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں پورا منوال ڈیم ایک شاٹ میں دکھائیں گے ایک فریم میں دکھائیں گے ایک سکرین میں دکھائیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں ڈیمز بنانے کے دس زبردست فائدے ہمارے جسم میں ستر فیصد پانی ہے پانی زندگی ہے ڈیم کا فائدہ نمبر ایک انسان کو جینے کے لیے اگر سانس کے بعد دوسری بڑی چیز چاہیے تو وہ ہے تازہ میٹھا صاف پانی اتنے سارے پانی کو دیکھ کر میری ساری زندگی کی پیاس مٹ چکی ہے نو تھرسٹ اینیمور ہم تو پیاسے کووے سے بھی سیانے نکلے پورا ڈیم ہی بنا ڈالا چکوال کا سیرے سمین پانی کا لیول اس ڈیم کی وجہ سے بلند اور بہترین ہو گیا ہے اور آس پاس کے دہات کو چند فٹ گہرائی میں گدرتے فیلٹر پانی مل جاتا ہے بس کون کھو دو اور تازہ پانی میٹھا پانی ساری زندگی کے لیے پیتے رہو منوال ڈیم کا دوسرا بڑا فائدہ جو سب کے لیے بنیادی ضرورت ہے وہ ہے خوراک تازہ مچھلی جی ہاں ہم اس وقت دنیا کی صحت مند خوراک مچھلی کھا رہے ہیں چکن سے بہت بہتر ہے سردیوں میں چکوال کے لوگ مزے مزے سے اس ٹیم کی مچھلی کو پکاتے ہیں اور اپنے جسم کی بنیادی غزائی ضرورت پروٹینز، ویٹامنز، منرلز حاصل کرتے ہیں اور سردی کو پکاتے ہیں چکوال کا موسم شدید ہے مطلب گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی صبح سال میں چھ مہینے مچھلی مزے سے کھائی جاتی ہے اور باقی چھ مہینے اس شاندار ٹیم میں مچھلی کی پیداوار کی جاتی ہے دنیا کے صدر کی سب سے پسندیدہ غزہ مچھلی ہے اور جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ویسے ہی میں مچھلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا سو اگر میں یہ بولوں کہ یہ ٹیم میں نے مچھلی کا شکار کھیلے کیلئے بنوایا ہے تو غلط نہیں ہوگا مزاک کے علاوہ مچھلی کی پیداوار یہاں کا بہترین روزکار ہے منوال ٹیم کا تیسرا بڑا فائدہ ہے سیلاب سے بچاؤ منوال ٹیم اپنے اندر پانی کا زخیرہ کر کے آس پاس کی فضلوں زمینوں جانوروں انسانوں کو تباہی سے بچاتا ہے بچا رہا ہے اور بچاتا رہے گا سو ٹیم سیلاب سے بچاتے ہیں اور ناکہانی آفت کو ڈالتے ہیں ایک بار میں سیلاب میں بھنس گیا سڑک ٹوٹی اور میں اپنی گاڑی سمیت نالے میں میں نے سیٹ ویلٹ بڑی مشکل سے کھولا گاڑی کو بائی بائی کیا اور پانی کے اوپر آ کر سانس لیا پانی کے پریشر اور گہرائی کی وجہ سے میری گاڑی میری آنکھوں کے سامنے ٹوک گئے اتنے میں ایک زور کی چیز میرے سر میں لگی اور میں بے ہوش ہو گیا لیکن پانی کہاں بے ہوش رہنے دیتا ہے اور خاص کر جب موت سر پر ناچ رہی ہو خیر بڑی مشکل سے حمد کر کے میں تیرتا تیرتا ایک درخت کی مدد سے باہر آیا اور اس دن سے میں نے سچے دل سے وعدہ کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈیمز اور درخت لگوں گا لوگوں کی جان مال بچاؤں گا منوال ڈیم کا چوتھا بڑا فائدہ ہے تفریق، سیر و سیاحت حیرت کی بات ہے کہ لوگ دور دور سے پیسے خرچ کر کے اس حسین و جمیل ڈیم کو دیکھنے آتے ہیں لیکن اب آپ کو آنے کی کیا ضرورت اب دنیا کے صدر نے آپ کو اس حسین و جمیل ڈیم کی فور کے الٹرا ایچ ڈی ویڈیوز بنا دی ہے آپ کا جب بھی کہیں کھومنے پھرنے کا دل کرے میرے یوٹیوب چینل کیش ٹونٹی تھرٹی پر جاؤ اور سچ میں دنیا کی مجھے لیتے جاؤ جی دوستو یہی مستقبل ہے آج آدھے کام آن لائن ہو رہے ہیں کل سارے کام آن لائن ہوں گے میں دنیا کا صدر جلدی ایسا سوفٹ ویئر بنا رہا ہوں جہاں آپ آن لائن اپنے گھر سے بیٹھے بٹن دبائیں گے اور یہاں سے ڈرون اڑے گا اور جیسے جیسے آپ ڈرون کو اڑانا چاہیں گے جس چیز کو قریب سے دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی تازہ اب وہ ہوا کے لیے میں سال میں دوہزار تیس میں آپ سب کو اپنا اپنا باغ بنوا کر دوں گا تاکہ آپ سب اپنے اپنے باغ سے آن لائن دنیا کے مزے لے سکیں اور آپ نے کچھ نہیں کرنا بس شیئر کے بٹن کو زیادہ سے زیادہ دبانا ہے سال دوہزار تیس میں اگر آپ نے اپنا باغ اور اپنا انٹرنیٹ لینا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرو شیئر کا بٹن دباؤ اس کے ساتھ ہی پانچوا فائدہ ویسے دوستو میں بہت محنت سے بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر یہ ویڈیو بناتا ہوں اس لیے آپ میری تھوڑی سی مدد کرو یہ لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر میرے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو سو پانچوا بڑا فائدہ منوال ٹائم کا ہے مقامی لوگوں کا ذریعہ مواش روزگار اس ٹائم سے کئی انسانوں کی زندگی کا سلسلہ جڑا ہے ٹائم کی مینجمنٹ سے لے کر کسانوں تک لوگوں کی فصلیں بہتر ہو رہی ہیں پانی کی وجہ سے یہاں پر مچھلیاں ہیں اس ٹائم سے فصلوں کو پانی جاتا ہے بہترین گندم چاؤ جوار باجرہ مونگ پھلی سرسوں سبزیاں اور پھل انسان کی کھائی جانے والی اشیاء کی پیداوار کا دار و مدار پانی پہ رہے اور اس ٹائم سے کئی لوگ خوراک مال مویشی ذریعہ موش حاصل کر رہے ہیں خوشحالی کا دور دور ہے چھٹا بڑا فائدہ ہے بجلی آپ مانو یا نہ مانو ہم بنائیں یا نہ بنائیں لیکن یہ پانی اصل میں بجلی کا پاور ہاؤس ہے دوانائی کا سب سے بڑا خزانہ ہے اگر اس ٹائم سے پانی کھول کر ٹربائن لگا دی جائے تو ہر طرف روشنیوں کا سمندر ہوگا جی ہاں سستی بجلی کین بجلی حاصل ہوتی ہے ٹائم سے ہم بہت جلد یہاں سے بجلی حاصل کر کے آس پاس کے علاقوں میں خوشحالی لارہے ہیں سولر پینلہ بھی بہت مہنگی ہے بیٹری سٹوریج اوغیرہ بہت مہنگی ہے لیکن جب قدرت ہمیں اتنی بڑی مفت میں بیٹری دے رہا ہے بجلی جمع کرنے کے لیے سٹور کرنے کی سہولت دے رہا ہے بجلی بنانی ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم بناو ساتھوں اور بڑا فائدہ جو اس ٹائم سے ملتا ہے وہ بہترین باہولیاتی نظام ہیں یہاں پر پانی آتے ہی یہاں زندگی پھلنے اور پھولنے لگی پیارے پیارے پرندے آنے لگے ترہ ترہ کے پھول بہتے خود بہت خود اگنے لگے پانی میں زندگی پھلنے پھولنے لگے اس ٹائم کا اپنا موسم ہے اپنی زندگی ہے یہاں پر دور دور سے چرند پرند انسان ہیوان زندگی کے سچ میں مزے لینے آتے ہیں ٹائم کے پرسکون محولیاتی نظام کے مفت میں مزے اڑانے آتے ہیں میں یہاں عجیب و غریب خوبصورت پرندے دیکھ رہا ہوں جو عام طور پر شہر گاؤں میں نہیں دیکھے جانتے آبی پرندے سہرائی پرندے چنگلی پرندے بین الاقوام پرندے سب کے سب یہاں اصل قدرتی زندگی کے مزے لے رہے ہیں کیا آپ سب کو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر مزہ آ رہا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن تبائیں یا اس ویڈیو کو جی بھر کر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پانی ڈیمز قدرت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے آٹھوان فائدہ آپ پاشی منوال ڈیم کا آٹھوان بڑا فائدہ ذرہات ہے چکوال ایک ذری علاقہ ہے اور یہاں پر تقریباً ہر دوسرا انسان کسان ہے یہاں پر کوئی بڑا دریاء نہیں کوئی نہر نہیں کوئی کنال نہیں جہاں کے لوگ گوان طلاب جا اس ڈیمز سے پانی حاصل کر کے اپنی فصلوں کھیت کھلیانوں کو آباد ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکی آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں اور زر زمین پانی کا لیول بڑھائیں اور نہیں تو بس اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور یہ نیک کام کر سکتے ڈیمز بنانے کا نوہاں بڑا فائدہ ہے خوشک سالی سے بچاؤ جی ہاں بارشیں نہ ہونے کی صورت میں خوشک سالی سے قہد سے بچاتا ہے ڈیم بارشیں ہوتی رہیں تو یہاں روزکار زندگی ہے بارش نہیں تو سہرہ دشت موت ہے ہم نے چکوال کا یہ مسئلہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ختم کر دیا انسان چاہے تو کیا ممکن نہیں ہم نے چکوال میں کئی لاکھ درخت ہو گائے درخت بارشوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں درخت بارشوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں درخت بارش کا موجب بنتے ہیں اور ڈیم بارش کے پانی کو اپنے اندر کافی عرصے کے لیے سٹور کرتے ہیں جب ہم بارش کا پانی سٹور کریں گے تو کیا کبھی انسانیت دنیا زندگی خوشک سالی کا شکار ہوگی بارشیں نہیں ہوئیں کوئی بات نہیں ہم ڈیم سے پانی استعمال کر لیں گے ڈیم کی وجہ سے زیر زمین پانی موہ کی مدد سے استعمال کر لیں گے اور ان آج گوشت پھل سبزی اکاتے رہیں گے زندگی کے سچ میں مزے لیتے رہیں گے یاد رکھو دوستو خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا ابھی ویڈیو کو شیئر کرتے رہو بٹن تباہتے رہو دسویں بڑا فائدہ خاص طور پر اس قدرتی منوال ٹائم کا یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں بہت سا پیسہ بچایا گیا جی ہاں کہاں لاکھوں کروڑوں روپے کی مفت پیدابار کہاں دنیا کی بڑھتی غزائی ضروریات کہاں سیکڑوں ہزاروں لیٹر ڈیزل پمس سے پانی کا حصول کہاں مفت میں بس گیٹ کھول کر لاکھوں گیلن بہتا پانی کہاں لاکھوں کروڑوں روپے کی درامت شدہ مچھلی کہاں یہ قدرتی محول میں نشو نوہ پاتی لاکھوں ٹن سستی مچھلی کہاں سیکڑوں ہزاروں روپے کا پیٹرول چلا کر مہنگی شوق سیاحت کہاں مفت میں دنیا کے ساتھ آن لائن دنیا کی زہر اس شاندار منوال ٹیم کی مدد سے نہ صرف سالانہ لاکھوں کروڑوں روپے کے نقصان سے ہم بچ رہے ہیں بلکہ آئندہ آنے والے عرصے میں ہم عربوں خربوں روپے کمائیں گے بھی سو مفت میں بجلی مفت میں پانی مفت میں خوراک مفت سیروں سے حد کا زبردست ذریعہ ہے یہ منوال ٹیم اور سب سے زیادہ انسانوں جانوروں کو سیلاب سے بچا کر اچھا ماحول دے کر یہ ٹیم روپے سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے انسان کی قدر کریں زندگی کی قدر کریں جی ہاں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ٹیم کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں گا اور جو لوگ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ رہے ہیں ان سب کو دنیا کے صدر کا دل سے سلام سو اس ٹیم کا اور کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا فائدہ ہوا میں نمی جی ہاں اگر ہوا میں نمی نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہے خوشکی سے یا خوشک آب و ہوا سے ترہ ترہ کی جلدی جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں زمینوں میں وطر نہیں رہتا پھلوں پر سبزیوں پر فصلوں پر ترور نہیں پڑتی جس سے پیداوار اور انسانی صحت پر مجذر اثرات پڑتے ہیں اگر ہوا میں نمی خاص مقدار میں نہ ہو تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے خوشک کھانسی خوشک جلد اور خوشک سالی موت سے بھی بدتر ہے اس منوار ٹیم کا اتنا بڑا ہونے کی وجہ سے اتنا ترو تازہ موسم ہے اگر آپ تھوڑی بلندی سے دیکھیں تو یہاں پر پانی کے بادل بخارات نظر آئیں گے میری پیاری سکن کپڑے چیزیں تھوڑی تھوڑی گیلی ہو رہی ہیں اور خاص طور پر میرا دو دن سے پنت ناک سائنس بھی تھوڑا کھلا ہے میں مزید کسی دکت کے بہترین سانس لے رہا ہوں دوستو میں نے دنیا کے صدر نے آپ کو ٹیم کے اور خاص کر اس پیارے ٹیم کے تقریباً سارے فائدے بتا دی میں کیش ٹونٹی تھرٹی دنیا کا صدر دو ہزار تیس میں ہر انسان کو انٹرنیٹ اور باغ دلواک کر رہوں گا اور آپ نے کچھ نہیں کرنا بس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ میں کیش ٹونٹی تھرٹی دنیا کا صدر یہ بات جانتا ہوں کہ آج اگر آپ سب نے اس ویڈیو کو جی بھر کر شیئر 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 کر دیا تو اس دنیا میں ہر انسان کو انٹرنیٹ اور باغ بہت آرام سے مل جائے گا سچ میں دوستو یقین کرو ہم سب برابر کے انسان ہیں ہم سب کو برابر کی زمین ملنی چاہیے اتنی ساری زمینوں کا کیا فائدہ جب انسان کا ساری زندگی کا خرچہ ایک اکڑ زمین سے نکل سکتا ہے آرام سے مزید تفصیلات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کیش ٹونٹی تھرٹی کو ابھی سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ میری مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ لنک نیچے کمنٹ میں ہے